پی ٹی آئی اگر اس دلیل کو درست مان لیا جائے تو آپ نے دوسری جواد پر شمولت اختیار کر کے خودکوشی کیوں کی یہ تو آپ کے اپنے دلائل کے خلاف ہے پیصل صدیقی نے کہا کہ اس ملک میں متاثرہ فرقین کے لئے کوئی چوائس نہیں جس پر چیف جیسٹس نے کہا کہ سیاسی باتیں نہ کریں ملک میں ایسے عظیم ججز بھی گزرے ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت حالف اٹھانے سے انکار کیا صرف آئین پر رہیں جیسٹس جمال نے رمارکس دیے جنہوں نے الیکشن لڑنے کی ز مخصوص نشستیں دی جائیں جیسٹس ارفان نے کہا سنیت احت کاؤنسل تو سیاسی پارٹی ہی نہیں جیسٹس اتر نے رمارکس دیے انتخابی نشان چلے جانے کے بعد پی ٹی آئی سیاسی پارٹی نہیں رہی لیکن پولیٹیکل انلیسٹڈ پولیٹیکل پارٹی تو ہے دنیت احت کاؤنسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست پر چیف جیسٹس نے رمارکس دیے پی ٹی آئی کے صدر تھے انہوں نے انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دی پی ٹی آئی نے تو انتخابات رکوانے کی کوشش کی تھی پی ٹی آئی نے لاہو رائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی ابانی پی ٹی آئی وزیراعظم تھے انہوں نے انٹرا پارٹ انتخابات نہیں کرائے کسی پر ایسے انگلیاں نہ اٹھائیں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ تھا جو انتخابات نہیں کروا سکا ہم نے انتخابات کی تاریخ دلوائی تھی آئین ہمارا زیادہ پرانا نہیں ہے ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ آئین سے ہٹ کر اپنی استعلاق نکال لیں مخصوص نشستوں سے متعلق آئین واضح ہے آئین سے ہٹ کر کوئی بھی جج فیصلہ نہیں دے سکتا آزاد کشمیر کا لاپتہ شہری خوشید احمد جاسوسی کے الزام میں فوج کی حراست میں ہیں ایڈیشنل اٹرونی جنرل کا اسلامباد ہائے کورٹ میں بیان چلے بندے کا پتہ تو چل گیا جیسٹس محسن اختر کے ریمارکس استفسار کیا کیا خوشید احمد فوج سے ریٹائر ہیں ایڈیشنل اٹرونی جنرل نے کہا جی ہاں وہ فوج سے ریٹائر ہیں عدالت درخواست گزار کو قانون کے مطابق متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کے ہدایت کرتے ہوئے درخواست اٹھا دی پنجاب اسملی میں آپریشن عظم استحکام کی حمایت میں قرارداد جمع نولی کے اکن ہینا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی کی قرارداد کے مطابق یہ ایوان آپریشن عظم استحکام کے لیے افواج پاکستان پولیس اور تمام سیکیورٹی داروں کو مقامل تعامن کی یقین دہانی کراتا ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے وفاق سوے تمام صوبائی حکومتوں کو متحد اور یک نکاتی جنڈے پر متفق ہونا چاہیے نیشنل ایکشن پلین کے تمام نکات پر حقیقی معنوں میں عملترامت یقینی بنا جائے پی جی آئی نے عظم استحکام آپریشن پر 26 جون کو گرینڈ جرگہ بلا لیا بیرسٹر سیف کہتے ہیں آپریشن پر سینٹ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو اعتماد ملینا ضروری حکومت کو عظم استحکام آپریشن کی طرح کا ایکار مدت اور دیگر امور کے وضاحت کرنا ہوگی سیاسی پارٹیوں سمیت تمام شیک پولڈرز کے ساتھ مشاورت ضروری ہے عظم استحکام آپریشن کہاں اور کب شروع کرنا ہے تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں صدر زرداری آج سکر میں ہم نومہ کے حوالے سے علا سطح کی اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں کچھے کے ڈاکوں کے قلاب آپریشن کو حتمی شکل دینے کے لیے فیصلہ متوقع شکارپور کانکورٹ کشمور اور گھوٹ کی اجلا میں اگواکاری روکنے کے لیے بھی اہم فیصلے کیا جائیں گے اجلاس میں سکر ایدرباد موٹروے اور گھوٹ کی کانکورٹ بریج کی تعمیر پر بھی بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں وزیراعالہ سندھ مرادل شاہ بریفنگ دیں گے ڈی جی رینجرز پولیس اور دیگر اداروں کے افسران بھی کچھے کی صورتحال پر تجاویز پیش کریں گے اجلاس میں وزیراعالہ محسن نقوی بھی ممکنہ طور پر شریک ہوں گے وزیراعظم کے اسلامباد سیفسٹی میں جدید فورنزک لاب تعمیر کرنے کے ہدایت سیکیورٹی اور امن امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا پاکستانی شہریوں اور پاکستان میں موجود غیر ملکوں کا تحفظ ریاست کے اوالین ترجی ہے امن امان کے قیام اور شہریوں کے تحفظ میں کسی قسم کے غفلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا سپیشل پروٹیکشن یونٹ کی تشکیل کے لیے چینی ماہرین سے مشاورت کی جائے وزیراعظم کے اسلامباد مارڈل جیل کی تکمیل میں تاخیر کی انکوائری کے ہدایت کہا اسلامباد مارڈل جیل کا منصوبہ جدید دور کے تقاسوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جلد از جلد مکمل کیا جائے لاہور کے تمام سرکاری اصطالوں میں آج بھی اوپیڈیز بن محکمہ صحت پنجاب نے آج ہرتال ختم کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی یونگ ڈاکٹرز نے حکومت کی ڈیڈ لائن کو پیروں تلے رون دیا مطالبات کے حصول تک ہرتال جاری رکھنے کا اعلان فانانس بل میں ترمیم نون فائلر کے بیرون ملک سفر پر پابندی کے طلاق نائباک کے حامل اور اوور سیز پاکستانیوں پر نہیں ہوگا نابالگ اور طلبہ بھی پابندی سے مستثنہ ہوں گے ذرائع اف بی آر کے مطابق فائلرز کی تعداد بڑھانے کے لیے فانانس بل میں نون فائلرز پر بیرون ملک سفری پابندی آئیت کرنے کی تجویز ہے مجھا وزا ترمیم کا مقصہ ٹیکس کلچر کو فروغ دینا ہے نون فائلرز فائلرز پر پابندی لگانا چینج ہوگا فائلرز فائلر پر انحصار کرتے ہیں فائلر میمبرز کی تفصیلات فائلر فائلر ہیٹ کے انکم ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کرنا ہوتی ہے گلگت بلتسان اسامنی کا ایک ارب 23 ارب کا بجٹ آج پیش ہوگا غیر ترکیاتی بجٹ کاجم 90 ارب جبکہ ترکیاتی بجٹ 21 ارب ہوگا فیڈل پی ایس ڈی پی کی مد میں 12 ارب روپے رکھنے کی تجویز مالیاتی خسارہ 12 ارب ہوگا گریڈ ایک سے سترہ تک ملازمین کی تنخواہوں میں 25 فیصد اضافہ کی تجویز گریڈ اٹھارہ اور اس سے اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20 فیصد اضافہ کیا جائے گا چار میگا وارڈ کے سولر منصوبے کے لیے دو ارب روپے رکھنے کی تجویز نوجوانوں کے لیے یوت لون سکیم کے ذریعے 50 کروڑ روپے مختص لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں دفعہ 44 کے نفاس کے حوالے سے کل ریپورٹ طلب کر لی درخواست گزار نے مواقع پہ اختیار کیا تھا کہ سیاس جماعتوں کے اجتماعات روپنے کے لیے دفعہ 44 کے نفاس نہیں کیا جا سکتا عدالت محق میں داخلہ پنجاب کو نوٹفیکیشن کا لدم قرار دے خواہ ورمانی کا پرتشرت کرنے والے پی ٹی وکیل فتا اللہ کے زمانت خارج دیگر وقلہ کے زمانت منظور انزداد دہشت گردی عدالت اسلامباد کے جاج تاہر عباس نے زمانت کی درخواستوں پر سمات کی نو مائی کے مقدمات میں پی ٹی آئی کے 44 کارکنان کے عبوری زمانتوں میں توسی انزداد دہشت گردی عدالت لاہور میں قصور میں جلاؤ گھیرا اور توڑ پھوڑ کے مقدمات کی سمات عدالت نے عبوری زمانتوں میں تین ستمبر تک توسی کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی سورہ جاگ بھگولہ شدید گرمی نے پسینے چھڑا دیئے اس ان میں آج پارہ سے انتاریس دگری تک جانے کا امکان گراچی میں صبح سے ہی شدید گرمی کا احساس اسلامباد مری کشمیر اور گلگت بلتزان میں موسم گرم شام یا رات میں آنڈی چلنے کا امکان بلوچستان اور خیبر پختونخا کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور خوشک رہے گا چند مقامات پر بارش کے امکان گوشتروز جیک وابات میں ترچہ حرار چھالیس دادو حافظ آباد اور تربت میں پنتاریس بھگکر اور شہید بینظیر آباد میں چواریس ڈگری سینٹی گریٹ ریکوڈ کیا گیا پنجاب حکومت خواتین کو با اختیار بنانے اور سنفی مساوات کو فروغ دینے کے لیے پورا خواتین کو تمام شعبوں میں آگے بڑھنے کے یاقصہ مواقع میں یسر ہیں وزیرالہ پنجاب مری نواز کا عالمی یومی خواتین برائے سفارتکاری پر پیغا کہاں معروف پاکستانی سفارتکار ڈاکٹر ملیحا لودھی اور دیگر نے سفارتی کامیابیوں میں نمائع کردار ادا کیا خواتین کو سفارتکاری اور بین الاقوامی تعلقات میں ایک ایرے اختیار کرنا چاہیے خانپور میں سیالکورس سے کراچی جانے والی علامہ اکپال ایکسپریس کے ایک بوگی کا ویل جام ہونے سے آگ لگ گئی ڈان ٹریک پر ٹرینوں کی عام دورا تین گھنٹے موتر رہی کراچی جانے والی مسافر ٹرینوں کو مختلف سٹیشنز پر روک لیا گیا متاثرہ بوگی کو ٹرین سے علاق کر کے منزل پر روانہ کر دیا گیا خلاڑیو کو کامیٹی میں شمولت کے لیے ڈومیسٹر کرکٹ کھیلنا ہوگی چیئرمن پی سی بی نے کوالٹی ڈومیسٹر کرکٹ کے فروغ کے پلان کی منظوری دے دی اچھے خلاڑیو کی پروفیشنل انداز سے گھومنگ کی ہدایت محسن اکپی کی زیر صدارت نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے بورڈ روم میں تین گھنٹے طویل اجلاس محسن ڈومیسٹر کرکٹ کے کوچز کی ٹریننگ کے لیے محسن کوش تائینات کرنے کا فیصلہ چیئرمن پی سی بی نے کہا پرفومنس اور فٹنس پر ہی کھلاڑیو کے انتخاب کیا جائے گا میرٹ کارکردگی اور فٹنس پر سمجھوتا نہیں ہوگا نئے ٹیلنج کو سامنے لانے کے لیے ہنگاوی بنادوں پر کام کرنا ہوگا اجلاس میں بھارت، آسٹریلیا، انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے ڈومیسٹر کرکٹ کے ڈھانچے کے خد و خال کا بھی جائزہ لیا گیا امریکہ بھر میں گرمی کی لہر میں تیزی شمالی اور جنوبی ریاستوں میں ہیٹ وی وارننگ جہاری واشنگٹن میں درجہ حرار 37 ڈگری سینڈی گریڈ سے تجاوز کر گیا امریکہ کے شمالی حصے کی ریاستوں میں گرمی کی لہر سے ہزاروں افراد متاثر بعض شہروں میں درجہ حرار 37 سے 43 ڈگری سینڈی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا گیا امریکی قومی موسمیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ گرمی کی لہر پیر تک جنوب مشرقی اور جنوبی میدان علاقوں میں منتقل ہو جائے گی جبکہ نیو گلنڈ میں بڑے پیمانے پر طوفان، سیلاب، تیز ہوائیں اور بگولوں کا بھی خطرہ ہے موسیم اکسیریتی ملک تاجکستان میں سرکاری طور پر حجاب پر پابندی آئیت پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے بل کے تحت حجاب یا دیگر ممنو مذہبی لباس پہننے والے افراد کو تقریباً سات سو ڈالر تک جرمانی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے ملازمین کو ممنو لباس پہننے کی اجازت دینے والی کمپنی کو ساڑھے تین ہزار ڈالر جرمانہ کیا جائے گا جبکہ حکومتی عدداروں اور مذہبی رہنماؤں کو خلاف فرضی کرنے پر پانچ ہزار ڈالر تک جرمانی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے اور پنچابی فلموں کے بے تاج بادشاہ سلطان راہی کا یوم پیدائش سات سو فلموں میں اداکاری پر نام گریز بک میں شامل ایک سو پچاس سے زائد فلمی ایوارڈز بھی ملے